اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ شہریہ سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے نارڈ میں ممبائل سے کیوئی کیج ویڈیو کو اپنے ڈی ایس ایل آر کی ویڈیو جیسا کیسے بنا سکتے ہیں جی دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی ویڈیو کے اندر کلر فیلٹر کلر گریڈنگ یا پھر کلر ایفیکٹ کیسے لگا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو یہ ان لوگوں کے لئے زیادہ ایپورٹنٹ ہونے والی ہے جو کہ آؤٹ ڈور ویڈیو بناتے ہیں مثال کے طور پر لانگنگ تو اس لئے یہ ویڈیو ذرا سکپ مت کیجئے گا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو بھی لائک کیجئے گا تو چلتے ہیں ممبائل کی سکرین پر تو جی دوستو میں آگیا ہوں اپنے ممبائل کی سکرین پر تو دوستو آپ نے ویڈیوی جس ویڈیو کے آپ نے فلٹر لگانا ہے اپنے ویڈیو کی کلر ہےجسمنٹ کرنا ہے آپ نے ویڈیو ک detriment کر رنی ہے جیسے میں نے امپورٹ کی ہے میں نے فری کاپی رات ایک ویڈیوی تحریب کھار کے ان پورٹ ہی ہے تو آپ نے کلر فلٹر کلرا گیڈنگ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے کلر فلٹر کرنے کے اوپریں کلک کنا ہے سکرول ڈاؤن کریں گے تو یہاں پر ایک آپشن آرہا ہے کلر فیلٹر اور دوسرا آپشن ہے ایڈجسمنٹ کلر فیلٹر میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر کافی سارے فیلٹر دیئے گئے ہیں آپ ان میں سے اپنی ویڈیو کے مطابق کوئی بھی فیلٹر سلائک کر سکتے ہیں مثال کے دور پر میں آپ کو ایک دو فیلٹر لگا کے چیک کرواتا ہوں اگر آپ آؤڈڈور ویڈیو کے لئے فیلٹر لگانا چاہتے ہیں ویڈیو کے لئے تو اس کے لئے میں ریکمین کروں گا کہ آپ کولڈ والا فیلٹر لازمی استعمال کیجئے گا یہ بہت ہی اچھا ہے تو میں کولڈ والے فیلٹر پر کلک کرتا ہوں تو یہاں فرسٹ والے پر کلک کرتا ہوں تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ میری ویڈیوز میں کافی زیادہ چینجنگ آئی ہے تو اس کے بعد جیسے ہی آپ فیلٹر پر کلک کر رہے گے تو یہ آپ کو ایک آپشن نظر آرہا ہے آپ اس کی اپیسٹی کم بھی کر سکتے ہیں اور بڑھا بھی سکتے ہیں آپ اپنی ویڈیو کے مطابق آپ اپنی ویڈیو کے مطابق کلر فیلٹر کی اپیسٹی ایجسٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ نے ٹاپ پر کانر پر آپ کو ٹک آپشن نظر آرہا ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد دوستو اگر آپ فیلٹر نہیں لگانا چاہتے آپ ایسے ہی اپنی ویڈیو کے ایجسٹ کرنا چاہتے ہیں کلر ایجسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ ٹائم لائن پر اوپر کلک کرنا ہے کلر فیلٹر کے نیچے اپشن ہے ایجسٹمنٹ آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر سب سے پہلا اپشن ہے برائٹنیس والا آپ اپنی ویڈیو کی برائٹنیس کم بھی کر سکتے ہیں اور بڑھا بھی سکتے ہیں اس کے بعد نیچے والا اپشن ہے کنٹراس والا یہ بہت ہی مین چیز آدھی ہے جو آپ کی ویڈیو کی لک کو زیادہ بڑھاتی ہے آپ اپنی ویڈیو کی ایجسٹمنٹ کے مطابق کنٹراس کر سکتے ہیں کنٹراس لگا سکتے ہیں جیسے میں زیادہ کروں گا اور کم کروں گا آپ کو فرق نظر آرہا ہے اس کے بعد دوستو نیچے والا اپشن ہے سیٹیوریشن اس کے بعد دوستو نیچے والا اپشن ہے وائبرنس آپ اس پر کلک کریں گے اس کے بعد نیچے والا اپشن ہے تمپریچر اس کے بعد نیچے والا اپشن ہے ہائلائٹس اچھا ہائلائٹس کیا ہے ہائلائٹس بہت ہی مین چیز ہے اگر آپ کی ویڈیوز بلیک ڈل ڈل آئی ہے تو آپ ہائلائٹس کو بڑھائیں گے تو آپ کی جو ڈل حصہ ہوگا ویڈیو کا وہ بھی کلیر نظر آئے گا تو یہ بہت سارے ٹول ہیں جو آپ کی ویڈیو کی کوالٹی کو بہت اچھے طریقے سے بڑھا سکتے ہیں یعنی عام نارمل موبائل سے کیچ کی ہوئی ویڈیو کو آپ کسی بھی ڈی ایس آئل آر کی ویڈیو جیسے آپ بنا سکتے ہیں ایسے کلر ایڈیسمنٹ اور فیلٹر لگا کے تو جیسے ہی آپ ویڈیو کے فائنل کر لیں گے تو تاپر کانر پہ آپ کو ٹک کا اپشن نظر آ رہا ہے آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کا اس چیز کے بارے میں کوئی کوئیسٹن ہے تو مجھے نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں گئے تو جلدے سے سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں